موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریا ٹی وی کے ساتھ غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت میری طرف سے اور اسٹوریا کی جارب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین چھ ستمبر کا دن ہماری قومی اور ملی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اس کے حوالے سے عمومی طور پر دو طرح کے بیانیے پائے جاتے ہیں ایک بیانیاں وہ ہیں جو کہ عمومی طور پر ہماری حکومت اور جو دائیں بازو کے ذہن رکھنے والے دانش پر ان کا بیانیاں ہیں ان کے خیال کے مطابق چھ ستمبر کا دن ہماری قومی اور سیاسی تاریخ کا انتہائی اہم باب ہے نہ صرف سیاسی تاریخ کا بلکہ ہماری فوجی تاریخ کا ایک اہم باب ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے بحثیت قوم اپنے سے بڑے ایک طاقتور دشمن کے جارہانہ حملے کا بہترین جواب دیتے ہوئے اسے پسپائیت پر مجبور کر دیا تھا بلکہ نہ صرف پسپائیت ہم اس کے علاقے کے اندر گھس گئے تھے اور بالاخر چھ ستمبر کا یہ دن ہمیں معاہدہ تاشکن کی ویڈیات دلاتا ہے جس پر بھی عمومی طور پر دو آرہ موجود ہیں دوسری رائے جو ہے ناظرین وہ اس بات کی طرف زیادہ فوکس کرتی ہے کہ چھ ستمبر کی جنگ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا واقعی ہندوستان رو تھا اس جنگ کو اس کا آخاز کرنے والا تھا یا پاکستان کی طرف سے بھی اس بارے میں کچھ پیش قدمیاں کی گئی تھی اس پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں ناظرین اسٹوریا ٹی وی چھ ستمبر کے اس دن کے حوالے سے اس قومی نویت کے انتہائی اہم واقعے کے حوالے سے ایک انتہائی متوازن نقطہ نظر سامنے لاتنے کی کوشش کرے گا اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا کیونکہ ہم چھ ستمبر اور پھر سات ستمبر کے حوالے سے یوم فضائیہ کے حوالے سے یا اسی طرح تاشکند کے معاہدے کے حوالے سے اسی طرح آپریشن جبرالٹر کے حوالے سے اور رن آف کچھ کے واقعے کے حوالے سے ان تمام اہم واقعہ جن کا ان چھ ستمبر 1965 کی جنگ کے ساتھ بہت زیادہ ایک تعلق ہے اس پر ہم کچھ پروگرامز آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں امید ہے یہ ستمبر کے پورے مہینے میں ہم مختلف مواقعے پر یہ اہم پروگرامز آپ کے ساتھ لائیں گے ناظرین چھ ستمبر کا دن اس نحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ کا آغاز ہوا تھا اس جنگ کا آغاز کرنے والا بھارت یعنی ہندوستان تھا اپنے سے زیادہ ایک بہت بڑی عددی قوت رکھنے والا پاکستان سے زیادہ نفری رکھنے والا فوجی اور فوجی سازو سامان کے اعتبار سے پاکستان پر ہر اعتبار سے ایک سبقت رکھنے والا ملک جب پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور جس طریقے سے ہماری افواج اور ہماری قوم نے اس کا جواب دیا ہے یہ ہماری تاریخ کا بہترین اساسہ کہی جا سکتی ہے ناظرین چھ ستمبر کو کیا ہوا تھا ناظرین چار ستمبر انیس سو پینسٹھ کو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ عزیز احمد انہیں ترک سفیر کی وساطت سے ترکی کے اندر پاکستان کے متعین سفیر کا پیغام سائفر کی شکل میں موصول ہوا اس پیغام کا لب لباب یا مرکزی نکتہ کچھ یوں تھا کہ بھارت چھ ستمبر کو صبح کے وقت حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے ناظرین یہ بہت اہم پیغام تھا اور اس پیغام کے حوالے سے حکومت پاکستان اور اس کے کارپردازوں کی طرف سے ایک فوری طور پر رد عمل آنا ضروری تھا لیکن اسے اتفاق کہیے یا بدقسمتی کہیے یا اسے غلطی کہیے ہوا یہ کہ سیکریٹی خارجہ عزیز احمد نے یہ پیغام اس وقت کے وزیر خارجہ جناب ذلفکار علی بھٹو کو پہنچایا لیکن اب دونوں نے ہی ذابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پیغام کی نکل اس وقت کے صدر یعنی صدر مملکت فیلڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان تک نہیں پہنچائی یہ انہوں نے کیوں نہیں پہنچائی ناظرین اس کی ایک بڑی سادہ سی جو توجہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حضرات یعنی سیکریٹری خارجہ عزیز احمد اور ذلفکار علی بھٹو وزیر خارجہ ان دونوں کا اس وقت کے صفیر کے بارے میں یعنی عرشد حسین صاحب کے بارے میں نقطہ نظر یہ تھا کہ عرشد حسین دراصل آساب کے بہت کمزور واقع ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں دونوں کا یہ خیال تھا کہ پہلے بھی کچھ اکا دوکا ایسی مثالیں سامنے آتی رہی ہیں چنانچہ انہوں نے سوچا کہ شاید عرشد حسین ایک دفعہ پھر گھبراہت اور جلدبازی کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ سائفر پیغام بھیج دیا ہے چنانچہ شاید اسی تناظر میں اگر مان لیا جائے تو صدر مملکت عملی طور پر اس حملے سے پوری طرح سے آگان نہیں تھے لیکن ناظرین چھ ستمبر کی صبح یہ واقعہ ہو گیا ہندوستان نے لاہور واگا بارڈر کو کراس کیا اور پاکستان پر باقاعدہ حملہ آور ہو گیا ناظرین اگر صرف اس واقعے کی تیکنیکی اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں تو یہ کھلی جاریت تھی ہندوستان نے عالمی قوانین کو بالا اتاق رکھتے ہوئے اسی طرح بین الاقوامی سرحدات کے معاہدات کے تحت اس کی باقاعدہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام التحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اخلاقیات کے تمام جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو کہ دو قوموں کے تعلقات کو استوار کرنے میں بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں ان کو بھی پامال کرتے ہوئے ہندوستان نے یہ حملہ کیا اور اس کی کوئی باقاعدہ اتلاف ورہم نہیں کی گئی نہ ہی کوئی انتباہ یا کوئی دھمکی یا باقاعدہ طور پر کوئی انٹیمیشن دی گئی چنانچہ حکومت پاکستان کو اب فوری طور پر اس کا رد عمل ظاہر کرنا تھا اس تناظر میں یہ حملہ بہت ہی ایک اہم واقعہ تھا ایک نازک صورتحال تھی لاہور کے شہریوں کے لیے نہیں پورے پاکستانی قوم حکومت اور عوام کے لیے فیلڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان یعنی صدر پاکستان نے اس اسی دن یعنی چھ ستمبر کی دوپہر کو اپنے ایک قومی خطاب میں جو کہ ریڈیو پاکستان سے بھی نشر کیا گیا اور پاکستان ٹیلیوین سے بھی اس خطاب میں انہوں نے مختصر طور پر یہ بتایا قوم کو اطلاع فرام کی کہ ہندوستان نے پاکستان پر بقیدہ حملہ کر دیا ہیں لیکن انہوں نے قوم کو پورا یقین دلایا کہ ہماری افواج اور حکومت دونوں مل کر عوام کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی تائید نسرت سے ہم اس پورے مسئلے کو اس پر قابو پا لیں گے اس خطاب کی دوران ایوب خان نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ دس کروڑ عوام جن کے دل کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کرا دی جائیں چنانچہ اس خطاب نے پاکستانی عوام پر ایک نفسیاتی طور پر بہت ایک خوشگوار تاثر چھوڑا اور تمام تر سیاسی اختلافات سیاسی محول کی تلخیاں خاص طور پر جنوری انیس سو پینسٹ کے صدارتی انتخابات اور اس سے پہلے ہونے والی صدارتی انتخاب کی جو کیمپین تھی الیکشن کیمپین اس میں ہونے والے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اختلافات اور اس کی تلخیاں وہ ساری بالاج تاک رکھتے ہوئے اس خطاب نے قوم کو ایک جگہ کھڑے ہونے پر بہت زیادہ مدد کی ناظرین پھر ایک پوری داستان ہے جب سترہ دن کے اندر پاکستانی افواج نے اور عوام نے مل کر اس بہت بڑے ایک کرائسس کا نہ صرف حل پیش کیا اس کا سامنا کیا پامردی سے اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کی فوجوں کو مختلف مواقع پر نہ کو چنے چپوائے ناظرین یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک تاریخی جنگ کہی جا سکتی ہے چونکہ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ ملٹری ہسٹری کے حوالے سے دنیا میں کسی بھی قوم کسی بھی خطے کی جو افواج کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کا ایک چیز پر کنسنسس ہے کہ جینرلز اور فوجی یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ عوام ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں یہ ایک تاریخی سچ ہے اور یہ تاریخی سچ انیس سو پینسٹ کی جنگ کے موقع پر یہ بدرجہ اتم اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے ناظرین یہ جنگ بنیادی طور پر بہت محتاط بھی اگر رائے قائم کی جائے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ یہ فوج اور عوام نے مل کر لڑی تھی پاکستان کی مسلح واج اور ان کی فوجی صلاحیت وہ اپنی جگہ لیکن سازو سامان ملٹری ایکوپمنٹ اور اس کا حوالے سے عددی جو اکثریت تھی اس کا اگر تقابل کیا جائے تو ہندوستانی افواج اور پاکستانی افواج دونوں کا زمین آسمان کا فرق تھا اسے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے کتنی مشکل صورتحال میں یہ جنگ لڑی تھی ایک اور اہم چیز جو ہے جس کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کو واقعی شاید یہ اتنی توقع نہیں تھی کہ عوام اپنی فوج کا اتنا بھرپور ساتھ دیں گے اور حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اس موقع پر پاکستانی عوام نے تاریخ رقم کر دی خاص طور پر لاہور سرگودہ اور دیگر جو علاقے جہاں پہ جنگ کا مہاز زیادہ گرم تھا اس میں تاریخ ساز رویے دیکھنے میں آئے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں ناظرین کہ اس موقع پر ہمارے عوام کا کیا رد عمل تھا یہ جنگ فوج اور عوام نے مل کر لڑی لاہور میں مثال کے طور پر جنگ کی دلچسپ کہانیاں سامنے آئیں مثلا جب شہر پر بھارتی تیارے پر واس کرتے تو عوام سائرن کی آواز سن کر گلیوں اور چھتوں پر نکل آتے ہرچند یہ خطرے کی بات تھی لیکن عوام کا جوش و خروش اس قدر تھا کہ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو چکے تھے شہر سے فوجیوں کا گزرنا ایک جشن کی طرح ہوتا لوگ ان پر پھول پھینکتے چھتوں پر کھڑی خاتین ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتی انہیں تحائف پیش کیے جاتے بے شمار شہری بی آر بی نہر کے محاص پر پہنچ چکے تھے اور فوج کو اپنی خدمات پیش کرنے کے دیے تیار تھے جہاں دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں خصوصاً پاکستان کے دل شہر لاہور سیالکوٹ سرگودہ اور دیگر شہروں اور آزاد کشمیر میں عوام کے حوصلے انتہائی بلند تھے خصوصاً فوج اور عوام کے درمیان محبت اور باہمی احترام کا جو جذبہ اس جنگ میں پیدا ہوا تھا وہ بے مثال اور ناقابل فراموش ہیں قدرت اللہ شہاب ایک جگہ رقم تراز ہیں کہ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہرا ائر فورس، فوجی جوانوں اور افسروں کے سر تھا جنہوں نے سردھر کی بازی لگا کر حیرت انگیز جوان مردی دکھائی اور بازوں نے وطن عزیز کے دفاع میں جام شہالت نوش کیا لیکن فوج کے ساتھ ساتھ جب پوری قوم یک جان و یک کالب ہو گئی تھی تو اس جذبہ حب الوطنی کی سرشاری میں قومی یک جہتی کے ایسے نقش اُبھرے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں پوری قوم نے اپنے باوقار وجود کا احساس اس شان سے دیا کہ رات کی تاریخی میں شب خون مارنے والے بھارت کے لیے زبردست مشکلات پیدا ہو گئیں شجاعت و عظم کے نئے باپ کا اضافہ ہوا اور قومی غیرت اور جذبہ حریت کی داستان رقم ہو گئی جنگ ستمبر کے دوران ناظرین پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا کہ دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے اور اب ہم اسے سبق سکھائیں گے فضائی حملوں کے دوران پورا لاہور بلیک آؤٹ میں جب ڈوب جاتا تو یہ لاہوری گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فائٹ دیکھنے چلے جاتے اور اپنے پائلٹوں کو بقاعدہ داد دینے لگتے انہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ حملوں کی زد میں بھی آ سکتے ہیں ناظرین لوگ سڑکوں پر دشمنوں کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بلند نارے لگاتے اور جوش اور جذبے سے سڑکوں پر دوڑتے پھرتے عوام کے جذبات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ہر شہری بارڈر کی طرف جانا چاہتا تھا ان میں سے کوئی ہاکی اور کلھاڑی اٹھائے تو کوئی فوجی بھائیوں کے لیے کھانا لیے اور دیگر اشیاء لے کر بارڈر کی طرف گامزن ہوتا ایک عجیب جذبہ تھا ہمارے ملی نقمے دوسری طرف ہتھیار کا کام کر رہے تھے اور فوجی جوان ان کو سن سن کر بہادری اور دلیری کے نئر کارنامے رکم کرتے نظر آتے تو اس طرح فوج اور عوام کا ساتھ بہت کام آ رہے تھے ناظرین جنگ ستمبر اس لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی کہ بھارت نے مکمل تیاری اور طویل منصوبہ بندی کے تحت باقائدہ افواج اور بھاری اسلح کے ساتھ اچانک حملہ کیا تھا جبکہ پاکستان شاید اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا بھارت نے پاکستان کی شہری آبادی پر ٹینک بردار دستوں سے حملہ کیا تھا واگا کے محاص سے بھارتی ٹینک نہر کے پل تک پہنچ چکے تھے اور راستے میں آنے والی آبادیوں پر بھی قبضہ کر چکے تھے دشمن نے حملہ نس شب کو کیا تھا جبکہ زیادہ تر لوگ سو رہے تھے دوسری طرف بھارتی پروپیگنڈا مشینری پوری طرح سے پروپیگنڈے میں مصروف تھی کہ وہ لاہور پر قبضہ کر چکے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سرحدوں پر موجود پاکستانی فوجیوں نے جان پر کھیلتے ہوئے پل توڑ ڈالے تھے اس پر بھارتی فوج متبادل انتظام کر کے مزید ٹینکوں کو نہر پارک مہچانے کی تیاری میں مصروف تھی کہ پاکستان کے مزید فوجی جوان محاصر پہنچ گئے اور بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی روک کر لاہور شہر کے دفاع کا پہلا موچہ کامیابی سے بنا لیا ناظرین انیس سو پینسٹھ کی جنگ سمندر کی ایک ایسی موچ ثابت ہوئی جس میں محض شورو گوگا ہی نہیں تھا بلکہ اس میں قوم کی نفس کے ڈوبتے اور اُبھرتے ہوئے فنکارانہ تخیل کا ایک کھلم کھلا اظہار بھی تھا عقیدت و محبت کے جذبات بھی تھے ایسے رسیلے گیت بھی جس نے وطن کی فضا سے انسیت کے جذبے کو پورے اروج پر پہنچا دالا ان نغموں میں کہیں قصیدے کی جھلک نظر آتی تھی تو کہیں مرسیے کے اناثر اور کہیں دعاوں کی مالا جب جب کر آنکھوں سے موتیوں کی لڑی پیوسطہ ہوتی نظر آتی تھی جناب نعیم صدیقی مرہوم نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ جس دعائیہ کو انیس سو سنتالس میں آگ و خون کے توفان بھی پوری طرح بروے کار نہ لاسکے وہ دعائیہ اور احساس انیس سو پینسٹھ میں ایک مہیت بے کرام بن کر امڈا اور خاص و عام کے ایک ایک فرد پر چھا گیا ناظرین انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں غور طلب بات یہ تھی کہ اس مارکے میں شورا اور عدبہ میں ہر قسم کے نظریات سے وابستہ لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ترقی پسند بھی تھے اسلامی عدب سے تعلق رکھنے والے بھی اور جدید شاعری کے علم بردار بھی وسیع تر قومی مفاد میں پاکستان کے دفاع کی خاطر تمام شاعروں نے ایسے ایسے لازوال نخمے اور اشار کہے کہ خاموش بستیوں اور سہمے ہوئے دلوں میں بیداری پیدا ہو گئی قوم کے دل میں ان اشار سے عجیب حرکت پیدا ہوئی سوئے ہوئے جاگ گئے جو تھک گئے تھے وہ نئی جان بخشی کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوئے ناظرین اس کے ایک معمولی سی جھلک ملکہ ترنم نور جہان کا جذبہ مہدی حسن صاحب کا جذبہ بہت واضح طور پر نصر آتا ہے جو ریڈیو پاکستان میں پورے سترہ دن مسلسل انتھک محنت کرتے رہے اور قوم کے لئے بے لوس ہو کر وہ لازوال نقمیں گائے جو آج بھی تازہ محسوس ہوتے ہیں ناظرین جنگ ستمبر کا غیر جانبداری سے اور غیر جذباتی تجزیہ کیا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ بڑے سرکش اور اپنے سے بڑے دشمن کو چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لینا صرف اور صرف قائد آزم محمد علی جناہ کے بتائے اصول ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل کرنے سے ممکن ہوا کسی بھی زاویہ سے دیکھیں تو یہی اصول شاید 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کا مرکز و محور تھا پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یا جہتی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر اختلافات بھلا کر متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا بے مثال عملی مظاہرات ہاں پاکستان پر بھارت کی طرف سے جنگ کا مسلط کیا جانا در حقیقت پاکستانی قوم کے ریاستی نسبلین دو قومی نظریہ قومی اتحاد اور حب الوطنی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جسے اس بہادر قوم نے کمال و بقار اور بے مثال حروریت کے جذبے سے سینے سے لگایا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا دوران جنگ مجموعی طور پر ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا ہے اور کامیابی پانا ہے دوران جنگ نہ تو فوجی جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری یا اسکریتی طاقت پر تھی اور نہ ہی پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا پاکستانیوں کی اکثریت میدان جنگ میں عملی طور پر موجود تھی اساتذہ طلبہ شائر عدیب فنکار گلوکار ڈاکٹر سیول ڈیفینس کے رزاکار مزدور کسان اور ذرائع ابلاغ سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اس جنگ کا ہر پہلو سے جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس مل ہوتی ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود اتنے بڑے اور ہر اعتبار سے ایک مضبوط بھارت کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان میں وہ کونسا انصر اور جذبہ تھا اس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار بنا ڈالا تھا منصر دین قوم اور ملک پر پورا یقین تھا نظرین بھارت اور پاکستان کی مشترکہ سرحد رن آف کچ پر تیشدہ قضیے کو بھارت نے بلا جواز زندہ کیا تھا فوجی تصادم کے نتیجے میں جب حضیمت اٹھائی تو یہ اعلان کریا کہ آئندہ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کے لئے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارہانہ اقدام نہیں دیئے تھے صرف اپنی مسلحہ افواج کو معمول سے زیادہ الٹ کر رکھا تھا یہی وجہ ہے کہ چھ ستمبر کی صبح جب بھارت نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم فوجی جوان اور افسر اور ملازمین اپنے فرائز کی ادائیگی میں مستعد ہو گئے صدر ایوب خان کے خطاب نے قوم کے اس جذبات کو شولہ جبوالہ محمد اللہ اور پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جہاریت اور پیش قدمی کو بلوتنی کے جذبے اور پیشہ وارانہ محارتوں سے روکا ہی نہیں اسپائیت پر مجبور کر دیا بھارتی فوج کے کمانڈر انچیف نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ مسلح فوج نے یہ خواب خواب ہی رہنے دیا لاہورٹ کے سیکٹر کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جیسے ثبوتوں نے بہت خوبی سنبھالا جان دے دی مگر وطن کی زمین پر دشمن کا قدم قبول نہ کیا اسی طرح چونڈا کے سیکٹر پر ہندوستان کا جو پسندیدہ اور اہم محاذ تھا کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے محض اسلاح و بارود سے ہی نہیں بلکہ ایمانی جذبے کے ساتھ جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان منا لیا بھارت کی اس سطح پر نقصان اور تباہی دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے مبسرین اور صحافی حیران رہ گئے اور بعض کا خیال تھا کہ یہ دوسری جنگ حظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں پاکستانی افواج نے فتح حاصل کی دوسری طرف پاکستان نیوی کی جنگی سرکرمیان دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں اعلان جنگ کے فوری بعد بحری یونٹس کو متحرک اور فنکشنل کر کے اپنے احداث کی طرف روانہ کیا گیا کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا پاکستان کے بحری تجارتی راستوں کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اسے لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بچوائے گئے یہ امر بخوبی تسلی بخش تھا کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلار روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے مزید برا بھارتی بحریہ کو پاکستانی بحریہ نے بندر گاہوں سے باہر آنے نہیں دیا پاکستان نیوی کی کامیابی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تجارتی سرگرمیان خاصی محدود ہو گئی تھی بھارت کا ایک تجارتی جہاز سر سوتی اور دیگر کتنے عرصے تک پاکستان میں زیر حفاظت اور زیر حراست رہے تھے سات ستمبر کا دن پاکستان نیوی کے لیے فتح اور کامیابیوں کا دن تھا نیوی کا بحری بیڑا جس میں پاکستان کی واحد عبدوز پی انیس غازی شامل تھی ہندوستان کے ساحلی مستقر دوارکہ پر حملہ کیلئے روانہ ہو گئی اس کلہ پر نصر ریڈار ہماری پاک فضائیہ کی آپریشنز میں ایک بڑی رکاوٹ تھی چنانچہ مسکورہ فلیٹ صرف بیس منٹ تک اس دوارکہ پر حملہ آور رہا اور توپوں کے دھانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکہ تباہ ہو گیا پی انیس غازی کا خوف بھارتی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ بھارتی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرت نہیں کر سکے بھارتی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لئے بھیجا گیا مگر وہ بھی پی انیس غازی کے خوف سے کہیں اور نکل گیا تھا اسی طرح پاک فضائیہ نے دوران جنگ بہت اہم کامیابیاں سے میٹی ائر مارشل اصر خان اور ائر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجاویز کردہ نساب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہواباز گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا ہمارے ہواباز سات ستمبر کو اپنے مجووزہ اہداف کو حاصل کرنے جھپٹے سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم جیسے سپوت نے ایک منٹ سے بھی کم وقت دشمن کے پانچ جہازوں کو مار گرایا دوسری طرف سکوارڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید اور سکوارڈن لیڈر منیر الدین اور علاو الدین جیسے شہیدوں نے ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر جانوں کا نظر آنا کوئی مہنگا سودھا نہیں ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوام نے کتنی پامردی سے اس جنگ میں اپنی افواج کا نصف سات دیا بلکہ ملی جذب قومی حمیت کا بھرپور ثبوت دیا مثال کے طور پہ لاہور کے حوالے سے رئیس امروحوی جو کہ حضرت جان ایلیہ مرہوم کے بڑے بھائی بھی تھے انہوں نے جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک یادگار نظم کہی تھی جس کے کچھ اشار پیش خدمت ہیں خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام شہریوں کو غازیوں کو شخصواروں کو سلام خطہ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خات کا تو ہے اس ٹالن گراد اس سرزمین پاک کا عرض شالہ مار راوی کے کناروں کو سلام خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے عوام نے ہمارے شاعروں نے ہمارے موسیقار ہمارے قوم کے ہر ہر فرد نے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے بغیر کسی اختلاف کے بغیر کسی تفریق کے اس جنگ میں قومی سطح پر یک جہتی کا بھرپور ثبوت دیا اور یہی اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی قوت ثابت اس امتحان میں قوم سرخ رو ہوئی اس میں جنرل ایوب خان یا فوج کا ہی کردار نہیں تھا اس میں اس سے بڑھ کر عوام کے حوصل حمت اور ولولے کا بہت بڑا کردار تھا پھر یقیناً ہمارے پالیسی سازوں نے اس حوالے سے بڑی اہم کارنامہ انچام دی یہ ایک الیدہ بحث ہے اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں تفصیل گفتگو کریں گے کہ جنگ کا آغاز کیوں کر ہو اس میں ہندوستان کی ستک ذمہ دار تھا پاکستان کا کیا کردار تھا یہ جنگ کیا پاکستان نے جیتی یا ہاری یا یہ جنگ ہم نے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کریں گے لیکن آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ منحیث القوم انیس سو پینسٹ کے جانو اپنی تمام تر واقعاتی تناظر میں اپنی تمام تر اختلاف رائے کے باوجود یہ ایک قومی سطح کا ایک واقعہ تھا اور اس واقعہ کو یاد رکھنا ہماری قومی ذمہ داری ہے تا کہ ہم ان مصبت چیزوں کو مزید آگے بڑھائیں جو ہماری قوم کے لیے یک جہتی کا باعث بن سکیں اور ہم ان غلطیوں کو نہ دور آئیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے سمبر کے پورے مہینے میں ہم اس موضوع پر مزید کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ جوگے رہی تب تک کیلئے غازی محمد عبداللہ کو اجازت دیجئے اللہ نکل موسیقی